اسلام علیکم جی ویلکم ٹو پروپرٹی میٹرز امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے یوسف زبیر کا سلام قبول کریں کوہارٹ انکلیو کوہارٹ کی پہچان ہے ایک نام ہے پنڈی روڈ پہ واقعہ ہے اور پورے کوہارٹ میں ایک بہترین سوسائیٹی ہے باہر کے لوگ بھی آکے یہاں پہ انمسٹ گہ رہے ہیں رہ رہے ہیں مسجد آپریٹ آپریٹ ہو رہی ہے سرویسز ہیں کھلے روڈز ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد اور ویڈیو میں جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انڈ یوزرز ہیں جو انویسٹرز ہیں یا جو بندہ بھی اپنی امانگ لگانا چاہتا ہے اسپیشلی کوہارٹ انکلیو میں اس کو یہ نہیں سمجھاتی کہ وہ فیز ون ملے فیز ٹو ملے اور کس ریٹ تر لے جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ فیز ون میں ایوریج آٹھ لاکھ روپے ہے مرلا ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں پلوٹ کی پرائیسز ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ایوریج نے تو اٹھ لاکھ روپے مرلا ہے فیز ون میں اب فیز ٹو کی پوزیشن میں ڈیویلپمنٹ میں جاری ہے لیکن پوزیشن میں ٹائم ہے اس کی پوزیشن ابھی کلیئر نہیں ہے تو وہاں پہ ایوریج آپ کو تقریباً چھے لاکھ روپے مرلا مل جاتا ہے اب ڈیفرنٹ جو یوزرز آتے ہیں جو انڈ یوزرز ہیں یا جو انویسٹرز ہیں جو بائرز ہیں وہ فیز ون ملے یا فیز ٹو ملے یہ سوچنا اور یہ سمجھنا آپ کا کام ہے اور کیسے سوچ سکتے ہیں آپ وہ ہم ترقیب ترتیب آپ کو بتا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ شارٹ ٹرم انویسمنٹ کے لیے لے رہے ہیں تو فیز ون ملے رہے ہیں اگر آپ اپنا گھر بنانے کے لیے لے رہے ہیں اور آپ کے پاس پلوٹ بائے کرنے کی پرائیس ورث بجٹ ہے پلس اس کی کنسٹرکشن کا بھی بجٹ ہے تو آپ فیز ون ملے رہے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے لے رہے ہیں انتظار کر سکتے ہیں تو آپ فیز ٹو میں جائیں اگر آپ اپنا گھر بنانے کے لیے پلوٹ لے رہے ہیں لیکن آپ کے پاس پلوٹ لینے کا تو بجٹ ہے لیکن گھر بنانے کی ترتیب آپ کی سال ڈیٹھ بعد بنے گی تو بھی آپ فیز ٹو ملے پروفٹ جو گراف ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے فیز ون کا فیز ٹو کا جو مجھے نظر آ رہا ہے پورا علم خدا کی ذات کو ہے لیکن ہر بندے کی اپنی پرسپشن اور نالج ہوتا ہے میرا جو نالج ہے فیز ون میں لٹسے آج آپ نے پچاس لاکھ انویسٹ کیا اور فیز ٹو میں بھی آپ نے پچاس لاکھ انویسٹ کیا تو سال بعد جو فیز ون میں آپ پیسے کمائیں گے اس سے کئی گناہ بڑھ کے آپ فیز ٹو میں کمائیں گے ریزن یہ ہے کہ فیز ون اس کلیر فیز ون میں پتا ہے آپ کو کیا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے تو اس کا ریٹ چڑھے گا لیکن مارکٹ کے مطابق اس کی مناسبت سے چڑھے گا فیز ٹو کلیر نہیں ہے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے گلی نالی نہیں ہے سیوریج نہیں ہے انڈ یوزر اور انویسٹر آنے سے گھبرا رہا ہے فیل وقت جب چیز کلیر ہوتی ہے دکھتی ہے ڈیلیور ہو جائے گی چیز پوزیشن مل جائے گی تو پھر پوزیشن اور ہوگی پھر اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی اور پھر اس میں جس نے آج انویسٹ کی ہے اس کو پروفیٹ بھی بہت اچھا ملے گا آپشنز ڈیفرنٹ پڑی ہیں فیز ون میں دس مرلا چھ مرلا کنال پانچ مرلا بہت آپشنز پڑی ہیں اچھی آپشنز بھی ہیں جو مارکٹ ریٹ سے دو چار لاکھ روپیہ کم میں مل رہی ہیں پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے اور فیز ٹو میں بھی انتہائی بہترین آپشنز ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو ہارٹ انکلیو جیسی بہترین سوسائیٹی میں گھر کے لیے پلوٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا بجڈ ہے کہ آپ فیلحال پلوٹ سیکیور کر سکیں تو فیز ٹو سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے اور فیز ٹو میں بھی پورے فیز ٹو میں جو کریم پلوٹس ہیں جو بہترین پلوٹس ہیں لیکیشن وائز میرے پاس اس وقت ایویلیبل ہیں انتہائی مناسب ریٹ میں ہیں آپ اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی کوئی کیوری ہے آپ رابطہ کریں آپ نے پلوٹ نہیں بھی لینے اور بھی کوئی مشورہ کرنا ہے یا کہیں اور کوہارٹ میں پنڈی میں اسلام آباد میں انویسٹ کرنا ہے آپ مشورہ ہم سے کریں یا کسی سے بھی کریں قابل اعتماد بندے سے کریں اور ایسے کنسلٹنٹ سے کریں جو مارکٹ کے آپ ڈاؤن کو جانتا ہو اور آپ کی ضرورت آپ کی جیب اور آپ کے نفع نقصان کو دیکھ کر آپ کو مشورہ دیں اور اس کے مطابق آپ کے ساتھ چلیں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ